الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سجدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجلہ آپ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات رات ساتھ مجھے پاکستان اسٹرنٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کورس کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو بے روزگاری کا سلسلہ ہو یا رسک میں برکتیں نہ ہو یا خدا نہ خواستہ بے اولادی یا کسی موزی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہو تو آپ کولس کے ذریعے سوال کرتے ہیں میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے الحمدللہ عزوجل آج شب جمعہ ہے اور جمعہ بہت ہی مبارک دن ہے مومنین کے لئے اور بالخصوص بالخصوص آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑھنے کے جہاں پورے ہفتے مختلف ثواب ہیں وہاں خاص طور پر شب جمعہ اور روز جمعہ میں اس ثواب میں بڑی عظیم برکتیں اور رحمتیں ہیں تو شب جمعہ میں درود پاک کی قصرت ضرور کیا کریں تاکہ رب عزوجل کی رحمتیں ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے رب عزوجل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو آج ہمارے پاس یہ بھی موقع ہے کہ ہم یاسین شریف کی تلاوت کریں اور رب کریم کی رحمتوں سے مغفرت یافتہ ہو جائیں ضرور بیل ضرور عمل کیا کریں یہ ایسے عمال ہیں کہ رب عزوجل کی خوشنودی کے لیے اگر کیے جائیں تو ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایا ہے رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے پروام روحانی دنیا میں کال سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلیوزن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول ان کو موصول ہو چکی ہو اور دوسری چیز یہ کوپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وضائب بھی لکھ سکیں ساتھ میں میری ویب سائٹ میرا ایمیل ایڈرس میرے فون نمبر آپ کے سامنے آنیر ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں اور ایک اور اہم چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں آواز آپ بند کرنے کا میں تعقید کرتا ہوں ہماری ٹیم بھی آپ کو بتاتی رہتی ہے تو اس پر عمل ضرور کریں اور ساتھ میں ایک اور چیز کا بہت خیال رکھیں کہ جس کا مسئلہ ہو ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام کال ریسیو ہوتے ہیں جیسے ہی آپ آنیر ہو فوراں بتا دیا کریں تاکہ میں جتنی دیر میں آپ کا مسئلہ سنوں اتنی دیر میں آپ کا حساب بھی لگا لوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کے لئے تجویز کرلوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مسئلہ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ جی میں عمد تحمور بات کر رہا ہوں جی تحمور بھائی آپ کا مسئلہ اور امی کا نام بتائیے جی میرا نام تحمور اور میری والدہ کا نام کوسر پروین ہے کوسر پروین ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے جی میں نے شادی کا کروانا تھا جی استخدار آپ جب کوئی ہمیں آتا ہے تو رشتہ وہاں کی طرف سے یام میں اور کی طرف سے رشتہ نہیں بن پا رہا ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم جی فرمائیے علیکم مسئلہ بتائیے میرے بچے تھا مسئلہ کا نام بتا ہے بچے کا عبرار سجاد عبرار سجاد ہاں جی ماں کا نام مسرط اکبار کیا مسئلہ ہے بابا جی ہوتے نا تین چار دن ہو گئے سیردی درب نہیں آت دی پھئی چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم شفاہ آتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم واریکم السلام کون جی میرا نام تنویر ہے اور میری باردہ کا نام انور بیگم تنویر بھائی آپ کے امی انور بیگم ٹھیک ہے مسئلہ بتائیے مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا کام جو ہے وہ کچھ دیت سے نہیں صحیح نہیں چل رہا ہے اس کے متعلق کو آجا کیا کام کرتے ہیں آپ میرا پروپٹی کا کام ہے پروپٹی کا کام ہے رب کریم آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی شاہ نواز بلوچستان سے شاہ نواز بھائی بلوچستان سے جی جی امی کا نام بتائیے گر آپ کا مسئلہ ہے تو جی ابو کا مسئلہ ہے ابو کا نام بتائیے جی ابو کا نام بتائیے نظر محمد جی اور والدہ ان کی یعنی آپ کی دادی رانی بی بی جی جی کیا مسئلہ ہے ابو گا جی کرزدار یہ ہے بلہ وجہ گھر میں ناچا کیا پریشانیاں ہیں اللہ آسانی عطا فرمائے آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی میرا نام شادیہ کی رہنے شادیہ میری بین آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں راشدہ اشرت راشدہ راشدہ اشرت ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے جی ایک تو یہ ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہیں دوسرا یہ کہ ان کے مالی مسائل بھی ان کے بہت زیادہ ان کے خراب ہیں شوہر کا نام بتائیے جی سید شاہد مختیار شاہد مختیار کی بالدہ زہدہ پروین زہدہ کتنے سال ہوئے شادی کو تقریباً بیس ایک سال ہو گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے ریاض بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں میرا جی میری انمی کا نام نیفہ بھی ہے جی اور میری کمر میں درد بہت شدید رہتی ہے میں بہت میڈشن لے چکا ہوں مگر کب سے کمر میں درد ہے کمر میں درد ہے کب سے ہے یہ جی مجھے بہت دیر سے ہے کبھی باندھ ہو جاتی ہے کبھی باندھ ہو جاتی ہے کبھی باندھ ہو جاتی ہے اللہ آپ کو شفاء کاملہ عجیلہ نصیب فرمائے پروغام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی میں ڈیکی خان سے بات کر رہی ہے میرا نام ریحانہ ہے میری بیٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے پوزیشن ہولڈر کی پڑھتی بیٹی کا نام بتائیے جی رامین ہے اس کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا کیا نام ہے رامین رامین سیدہ رامین رامین کی والدہ ریحانہ جی جی تو اس کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا کہ جہاں بھی اس کو بڑھنے کے لئے ایڈمیشن کے لئے ہم کرتے ہیں کوئی مسئلہ اس کا حال نہیں ہو رہا اللہ آسانیتہ اللہ آسانیتہ فرمائے ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ پروام دیکھیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام بابا جی کیا حال آئی اللہ کا شکر بابا جی میرا نا بھائی اب بڑھاتے اس کا بیٹا اس کا دو تین شادی ہو گیا تو بچہ نہیں ہو نام بتائیں اس کا سید ساجد حسین شاہ ساجد حسین شاہ کی امی خالدہ بی بی خالدہ اچھا ان کی وائف کا نام کیا ہے ہم معلوم نہیں ہے نہیں وائف کے نام کے بغیر کیسے ہوگا میرے بھائی ظاہر ہے کہ اولاد تو مرد کے نصیب سے ہوتی مگر ہوگی تو خاتون کو نا اللہ آسانیتہ فرمائے نام لے کر ضرور کول کیجئے گا ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام جی بابا سیسی بات کرانی ہے جی فرمائیے اہل سلام علیکم علیکم السلام کاروال کا مسئلہ ہے اور کاروال بھی وہ نام بتائیے غلام اختر غلام اختر اختر امی کا نام حاکم جان حاکم جان جی جی کیا کرتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے اسے کرضہ بہت رہا ہوگی پہلے دکان تھی لیکن ابھی کرضہ بہت رہا ہوگی ہے بہت سی اللہ آسانیتہ فرمائے اللہ آسانیتہ فرمائے بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کال ٹرپ ہو گئی ہے رب کریم آسانیتہ فرمائے اور ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے مارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام میں نام اختار مختان سے بول رہا ہوں میرے بیٹے کا مسئلہ والیکم آپ اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیئے ورنہ آپ کی لائن ڈروپ ہو جائے گی شاید آپ کی کال ڈروپ ہو گئی ہے بارہ میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو لگ جائے تو اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں دیکھتا ہوں آپ ساتھ اگلے کالر کو ہوں السلام علیکم والیکم السلام علیکم مجھے بھائی کے لئے بات کرنی ہے نام بتائیے عرفان تفیل عرفان عرفان تفیل عجب تفیل والد کا نام ہے ہاں جی تفیل والد کا نام ہے امی کا نام بتائیے عرفان کی نسرین بی بی کیا مسئلہ ہے کاروبار کا ہاں جی وہ کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ ٹھیک سے ہوتا نہیں ہے کیا کرتے ہیں اور وہ بزنس کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں کامیابی عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ پروام دیکھئے اور پروام روحانی دنیا میں الحمدللہ عز و جل کولز کا سلسلہ جاری ہے مگر پروام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے گاند انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے سلام عدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور کولز کا سلسلہ بریک سے پہلے چلا تو مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں مگر اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے جن میرے بہن بھائیوں نے کولز کی ہیں ان کے لئے وظائف اور ان کا حساب لگا کر انشاءاللہ جواب دیا جائے گا تو کوپی پینسل رکھئے تاکہ اپنے سوالوں کے جواب بھی لکھ سکیں ساتھ میں میری ویب سائیڈ میرا ایمیل ایڈرس جو آنئر ہوتا ہے آپ کے سامنے اس کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں دیکھتے ہیں وہاں ساتھ اگلے کولر کون ہے السلام علیکم کول ڈروپ ہو گئی اللہ تبارک تعالی آسانی آتا فرمائے مزید کولر دیکھتے ہیں وہاں ساتھ کوئی ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے دیکھنا بات کہہ رہی ہوں کیا نام ہے نینہ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں میری امی کا نام شاہینہ ہے شاہینہ کیا مسئلہ ہے نینہ میری مانگنی ہو سکی ہے پانچ سال لگا شادی نہیں ہو رہی اس کا نام وسیم ہے اس کے امی کا نام نسرین ہے وسیم کی والدہ نسرین نسرین تو کوئی وجو کیا وجوات بتاتے ہیں وہ پہلے میں اسے بات کی تھی وہ بات بھی نہیں کر رہا اور پتہ نہیں رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ آسانی آتا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک کولا اور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر جوابات لیتے ہیں اور میں عرض کر دوں کہ کوپی پینسل اپنے بات ضرور رکھ لیجئے السلام علیکم مستاق بھائی آپ کا مسئلہ ہے میرے بیٹے کا مسئلہ ہے جنس کی اولاد نہیں ہیں شراز حسین شراز حسین ان کی امی امیر بی بی اچھا اور وائف کا نام ان کی کیا ہے شکیلہ بی بی کہنا میں انیلا بی بی وائف کا نام شکیلہ ہے یا انیلا ہے انیلا انیلا کی ماں کا نام شکیلہ ہے اچھا انیلا کی والدہ کا نام شکیلہ کتنا سال ہوئے ہیں یہ تین سال ہوگئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نیک سوال اولاد عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ حساب لگا کر ان کے لئے وضائب بھی بتاتا ہوں اور تعویزات بھی ضرور مغوائیے گا انشاءاللہ بائی ڈاک میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات بھی بھیجوا دیے جائیں گے محمد تیمور میرے بھائی آپ نے فرمایے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو نیک سال رشتہ اتا فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے کسی قسم کے جادو اثرات بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے سورہ اخلاص تین تیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے عبرار سجاد بن مسرد اقبال کے مطالق جو بہن آپ نے بچے کے لیے پوچھا کہ اس کا تین چار دن سے سر میں درد ہے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور عصر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ عصر پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے پیشانی پہ پھیر لیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ درد سر سے نجات مل جائے گی تنویر بن انور بیگم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پروپٹی کا کام کرتے ہیں اور آج کل کام نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے تنویر بھائی کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد چھ سو چھانسٹ مرتبہ یا باستو یا اللہ نماز کی پابندی رکھیں اور اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ رزق کے بہترین اسباب بنیں گے شاہ نماز بن رانی بی بی اور آپ نے فرمایا نظر محمد کے متعلق اپنے والد کے لیے پوچھا اپنے نظر محمد بن رانی بی بی کے لیے کہ والد صاحب کے اوپر بڑا کرز ہے اور گھر میں بھی معاملات خراب ہیں میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے کوئی بھی کام نہیں بن پا رہا بلکہ جو پیسے آتے ہیں وہ ایسی جگہ خرچ ہوتے پتا بھی نہیں چلتا سورہ جن اور سورہ مزمل تین تین مرتبہ پڑھیں لوبان اجوائن آدھا آدھا پاؤ لے لیں اور اس کے اوپر دم کر کے اپنے گھر میں دھونی لگائیں خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعویزات آپ کو بھیج دیے جائیں گے شازیہ کرن میری بہن آپ نے فرمایا کہ کس سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں دوسرا آپ نے شاہد بھائی کے لیے پوچھا کہ ان کا کاروبار نہیں میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر کوئی اثرات یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے پھر بھی میں آپ سے ارز کروں گا کہ اولاد کے لیے خط کے ذریعے ایک مرتبہ تعویزات میرے ضرور منگوائیں اور اس کو استعمال کریں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اس وقت تک جب تک تعویزات نہیں منگوا پاتے اور نہیں پیتے اس وقت تک وظیفہ آپ عشاء کے بعد پڑھیں یا مصورو یا اللہو تین سو تئیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کریں یا دودھ پہ دم کر کے پی لیں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا ریاض بن حنیفہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کمر میں بڑے عرصے سے شدید درد ہوتا ہے میرے علم العادات کے حساب سے جسمانی معاملہ ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے اثرات جادو بندش کا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی چالیس مرتبہ پڑھیں اور زیتون کے تیل پر یا خالص سرسوں کا تیل لے لیں اس کے اوپر دم کر کے اپنی پوری کمر کے اوپر اس کی مالش کریں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ آپ کو درد کمر سے نجات مل جائے گی رامین بنت رہانہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا کہ پڑھائی میں اس کو کامیابی نہیں مل لئی میرے علم العادات کے حساب سے اس کے اوپر نظر بد ہے اس کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد تین سو ایک مرتبہ یا علیم یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پیے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی ساجد حسین شاہ کے مطالق جو بھائی آپ نے اولاد کے لئے کول کی آپ کو آپ کی بہو کا نام نہیں پتا دا بارال میرے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ میسیج ان کا بھیج دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بزریہ میسیج بزریہ وارس اپ آپ کو علاج بھی بتایا جائے گا اور انشاءاللہ حساب بھی بتا دیا جائے گا گلام اختر بن حاکم بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ قرض بہت ہو گیا رب کریم آپ کے لئے بہتر اسباب محیا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے عرفان بن نصرین کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا بزنس ہے مگر بزنس چل نہیں رہا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے حالات کی وجہ ہے ان کو بولے چار سو ایک مرتبہ عشاء کے بعد یا باسیتو یا اللہ اوپڑھیں نماز کی پابندی رکھیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے نینہ بنت شاہینہ وسیم بن نصرین میرے بہن آپ نے فرمایا کہ پانچ سال ہو گئے منگنی کو مگر شادی کے اسباب نہیں بن رہے رب کریم آسانی عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مطلب یہ کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ آپ دونوں کے لئے بہتر اسباب محیعہ فرمائے سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر ففٹی ایٹ چھے سٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں رب کریم آسانی عطا فرمائے گا انیلہ بنت شکیلہ کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے اولاد نہیں ہیں بہو کا نام آپ نے بتایا تین سال ہو گئے رب کریم آسانی عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے انیلہ بنت شکیلہ کو پر گندے اثرات ہیں ایک تو نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کی نماز کے بعد تین سو چھتیس مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا اور خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیں میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات اولاد کے لئے بھچوا دیے جائیں گے الحمدللہ عزوجل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم آپ نے آپ نے ٹیلی ویزن کی آواز بڑی خوبصورت آ رہی ہے کال ڈروپ ہو گئی چلیں دوسری کال کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والسلام میں نے اپنے فادر کی بارت نام بتائیے میرے فادر کا نام ہے شوکت علی شوکت علی دادی کا نام بتائیے بادشاہ بی بی بادشاہ بی بی میرے فادر جو کام کرتے ہیں کام ہوتا نہیں ہے ان کا بردگار وغیرے جو وہ نہیں لگ گیا جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام آگے سے جواب ہو جاتے ہیں نہیں ہوتا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی آتا فرما ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے میں اب تباہ سے سلمہ بہو رہی ہے حفیظ کی بی بی اچھا سلمہ میری بہن آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں میری امی کا نام زمرد جان ہے اور اولاد نہیں ہے ہماری اچھا زمرد جان آپ کے شوہر کا نام کیا ہے محمد حفیظ نواز محمد حفیظ نواز کی امی زمرد جان وہ بھی زمرد جان ہے اور آپ کی امی بھی زمرد جان ہے نہیں میری امی ساس امی انور جان ہے کس کی ساس کا نام انور جان ہے جی اور آپ کی امی زمرد جان ہے جی کتنے سال ہوئے شادی کو میرا باروں سال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے آپ پر وام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی اللہ تعالیٰ آسانی آتا فرمائے اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے مارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے ارشد بات کر رہا ہوں یہ آن لائن پرگرام نہیں جی جی لائی پروہ میں ارشد بھائی آپ آنیر ہیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں کل سوم بھائی کیا مسئلہ ہے ارشد بھائی بس گندے اثرات خیالات آتے رہتے ہیں اور سر میں درد رہتے ہیں اچھا سر میں درد اور برے خیال آتے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی آتا فرمائے اللہ آپ کو صحت کامل عجلہ نصیب فرمائے آپ سب ماشاءاللہ پروہام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیے پروہام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے انشاءاللہ باپس آتے ہیں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروہام روحانی دنیا میں اور پروہام روحانی دنیا کا یہ لاس سیگمنٹ میں مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ اسم آزم ہوگا اور ساتھ میں ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں الحمدللہ پروہام کے آخر میں تو آج بھی ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے اسم آزم ہے ہم کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی اور دوسری خاص بات یہ کہ پروہام کے تیسرے سیگمنٹ میں لاس سیگمنٹ میں مطلب میرا میری ویب سائیڈ میرا ایمیل ایڈرس میرے فون نمبر میرا یوٹیوب کا ایڈرس بھی الحمدللہ جس پر تقریباً چالیس سے زیادہ تعویزات آپ کی ضرورتوں کے مطابق الحمدللہ ڈالے گئے تو اس کو بھی ضرور دیکھا کریں اور دیکھ کر نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو بنا کر انشاءاللہ استعمال کریں رب کریم آپ کو اس کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے دیکھتے ہیں اگلے کولر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم میرا نام خالد صحیف ہے جی خالد صحیف خالد صحیف امی کا خرشیدہ بی بی کیا مسئلہ ہے تین سال ہوگے سمجھ نہیں آرہی کیا مسئلہ یہ ایک تو مدہ خراب رہتا ہے دعائیں لے لے کے جی جی میں سننا ہوں تو مدہ پھر جو کار آجتے ہیں تو بھی خراب رہتی ہے سمجھ نہیں آرہی بیماری ٹیسٹ کرو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی آپ کو شفاہ اتا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیں میں بھی بولتا رہتا ہوں ہماری ٹیم بھی آپ کو بتاتی مگر آپ لوگ عمل نہیں کرتے ٹی وی کا آواز بند کرتے ہیں ٹی وی کا آواز بند کرتے ہیں بند کیا نہیں کیا ابھی اجھا چلیں بولیں بولیں کس کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے سر ہم لوگ دبعے میں کماتے لیکن کچھ پیسہ میں ساکا کچھ برکت نہیں ہوتا ہے اچھا نام کیا آپ کا نام اخبت نبیم محمد ندیم امی کا نام بتاؤ میرا امی کا نام سردار بیگم سردار بیگم ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو برکت کے لئے وظیفہ ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ایک کولر روش عامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کالڈروپ ہو گئی ہے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے مارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی جی استخارہ کرانا تھا نام بتائیے محمد لیاقت محمد لیاقت بھائی امی کا نام سغرہ بی بی سغرہ بی بی کیا مسئلہ ہے اور باگا جی میرا ایک اور مسئلہ بھی ہے نہیں پہلے آپ نے اپنا مسئلہ تو بتایا ہی نہیں ہے دوسرا کا مسئلہ جی جی میری نا تبھیاں ٹھیک نہیں رہتی عجیب خیال آتی ہیں اور ایسے نا جسم میں درد جسا رہتا ہے اچھا اور دوسرا کیا مسئلہ ہے اور میری والدہ کا مسئلہ ہے اس کا نام سغرہ بی بی جی جی ان کی امی انور بی بی ٹھیک ہے ان کا کیا مسئلہ ہے اس کے بابا جی گھٹنوں میں درد رہتا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی میدہ بھی ٹھیک نہیں رہتا ٹھیک میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ شفاہ کاملہ عجیب نصیب فرمائے آج کے پروام کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے نمازت کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا نام سادیہ ہے سادیہ ہاں جی میں اپنے بیٹے کی باری میں بات کہنا چاہتا ہوں بیٹے کا نام بتائیں بیٹے کا نام ہے جنید الرحمان اور میرا نام ہے سادیہ رہنا ٹھیک ہے وہ تین بار آدمی میں کمیشن اپلائی کر چکا آخری چانس ہے تو دیکھے آیا سب اللہ اس کو کامیابیتہ فرمائے میں ضرور بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم آسانیہ آتا فرمائے اور جن میرے بھائیوں نے بہنوں نے کورس کی ہیں کوپی پینسل اٹھا لیجئے وضائب بھی لکھ لیں اور ساتھ میں انشاءاللہ میری ویب سائیڈ میرا ایمیل ایڈرس میرے فون نمبرز جو آپ کے سامنے اونیر ہیں ان کو بھی لکھ لیں بالخصوص آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور استفیض ہو سکیں اپنے مسائل کے لیے ان کو ضرور بنائیں انشاءاللہ اور بقیہ جو سوالات ہیں اس کے جوابات کی طرف چلتے ہیں شوکت علی بن باشا بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب کا کام نہیں چلا رب کریم ان کو برکتیں اتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے ابو کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت القرصی ایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد سات سو چھبیس مرتبہ یا باسیتو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا سلمہ بنت زمرد میری بہن آپ نے فرمایا کہ بارہ سال ہو گئے آپ کی اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور ایک سو چالیس مرتبہ یا مصبرو یا اللہ یا مصبرو یا اللہ ایک سو چالیس مرتبہ اور تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پیئیں تعویزات ضرور منگوائیں میرے نمبرز پر رابطہ کریں اولاد کیلئے تعویزات منگوائیں انشاءاللہ استعمال کریے گا اللہ کی عطاوں سے ضرور برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی عرشد بن کلسوم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے اور برے خیالات کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت برے خیالات بھی آتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کے آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور سوتے وقت آیت القرصی تین مرتبہ پڑھ کر سینے پہ دم کر کے سو جائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے خالد صیف بن خرشیدہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت عرصے سے بیمار ہیں خاص طور پر میدے کا مسئلہ ہے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد بھی ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور عشاء کے بعد سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن ام ابرمو امرن فا انہ مبرمون اس آیت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کا میدہ سیٹ ہو جائے گا محمد ندیم بن سردار بی بی میرے بھائی آپ نے دبائی سے کول کی برکت کے لیے پوچھا کہ بہت پیسہ کماتے ہیں دبائی میں برکت نہیں ہوتی سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی محمد لیاقت بن سغرہ اور سغرہ بنت انور بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا اپنے لیے کہ بہت برے خیالات آتے ہیں جسم میں درد ہوتا ہے اور والدہ کی طبیعت بھی خراب ہے ان کے گھرٹوں میں درد ہوتا ہے میرے علم العادات کے ساب سے دونوں کو پرگندے اثرات ہیں خط کے ذریعے تعاویزات بھی ضرور منگوائیے گا اور ساتھ میں آیت القرصی تین مرتبہ ہر نماز کے بعد والدہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا سادیہ میری بہن جنید الرحمن بن سادیہ کے متعلق آمد فرمایا کہ تین مرتبہ اس نے آرمی میں کوشش کی ہے اب لاس چانس ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے میرے حساب کے تحت اس کا سیلیکشن ہونی بڑی مشکل ہے اللہ ربی لا شریک لہو تین سو چھانوے مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے گا الحمدللہ عزو جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے اس میں آدم کا میں نے ذکر کیا تھا محمد شہزاد محمد شہزاد کے عدد ہیں چار سو نو اور اس کے لئے رب کریم کے دو صفاتی نام یا رحمانو یا کافی یا رحمانو یا کافی آٹھ سو اٹھارہ مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے تعالیٰوں سے یہ محمد شہزاد کیلئے اس میں آدم ہوگا اور اس میں آدم کی برکتوں سے اس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں رب عزو جل ہمیں پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے بدھ اور جمعات پروام روحانی دنیا میں پھر ہماری ملاقات ہوگی دعا میں دعا کی طرف چلتے ہیں اور ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم ربنا اتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا ذاب النار اللہم اغفر ورحم وانتا قیر الرحمین اللہم اردکنی شہادتا فی سبیلک واجعل موت فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمار تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک سوال اولاد عفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما اے رب کریم بالخصوص بالخصوص ہمارے عمیر بھائی اور عرشد بھائی کے والد کا انتقال ہوا اے رب کریم ان سب کی مغفرت فرما عمیر کے دادا جان کا انتقال ہوا اور ہمارے عرشد حسین کے والد ماجد کا انتقال ہوا رب کریم ان کی مغفرت فرما ان کی قبر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نور سے پر انوار فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا تمام دعائیں ہمارے دو صحباب ساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَّا اللَّهُ مَحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ